بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل جائیں اور ایک بات یاد رکھیں جو بھی وزائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک سے لیے جاتے ہیں اور نوری علم ہے ٹھیک ہے وزائف اللہ کے ناموں سے اور اللہ کے ذکروں ذکرات سے لیے جاتے ہیں کچھ آیاتوں سے لیے جاتے ہیں کچھ اللہ کے ناموں سے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے لیے جاتے ہیں اور تو بنوزلہ اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئی تو روٹی کا ٹکڑا گرہ ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عزت دار چیز کی عزت کرو جب اللہ کسی قوم کا رزق چین لیتا ہے تو واپس کبھی نہیں کرتا ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بھائی یا بہن کا جھوٹا پانی اگر آپ پیتے ہو تو ربی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ستر درجات بلند ہوتے ہیں ستر گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور ستر ہزار نیکییں لکھی جاتی ہیں اگر آپ ایک دوسرے کا جھوٹا بچا ہوا کھانا کھاؤ اور ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی ہو اور اگر کوئی چیز گیر جاتی ہے تو وہ بھی اٹھا کر کھا لو اگر رزق کا کوئی ٹکڑا اگر آپ دستر خوان بچھاتے ہیں وہاں پر کھانا گرتا ہے رزق کے ذرے گرتے ہیں تو جو شخص رزق کے ذروں کو تلاش کر کے کھاتا ہے تو رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہوا اسی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھا کریں رزق کے ذروں کا بہترام کیا کریں اسے کے ساتھ آج کا سب سے پیارا وظیفہ میری بہت اچھی بہن جنہوں نے یہ مجھ سے وظیفہ پیش کرنے کی فرمائش کی ہے شوہر کو اپنی محبت میں کیسے قابو کیا جائے لایا جائے یا اپنی محبت کو کیسے دکھایا جائے اس کا صرف چھوٹا سا وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گی صرف رات کو خواتین کریں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پڑھ کر دم کریں غیبی دم کریں اور آپ کا شوہر جتنے بھی گسے والے ہوں گے سخت مجاز ہوں گے الحمدللہ ہر آپ کی بات مانیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں کہ اگر ہسپنٹ جو ہے آپ کے جو بھائی لوگ ہیں وہ گھر پہ موجود ہیں تو آپ کو میں ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا وظیفہ ہے وظیفہ ہے سات سو چیاسی بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے پانی کا ایک گلاس کے اندر سات سو چیاسی بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جو پانی ہے نا اس کا ایک گھونٹ آپ پی لیں باقی جو پانی ہے جو آپ نے دم کیا تھا اپنے شوہر کے نام کا تو وہ اس کو پلا دیں آپ یقین مانیں تین مرتبہ نہیں آپ کر پائیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانہ وار پھیرے گا انشاءاللہ تو اکل مضبوط رکھ کے یہ وظیفہ کریں اور پھر دیکھیں اگر شوہر سختی کرتا ہو شوہر مارتا یہ وظیفہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں گھر میں لڑائی ہو کوئی آپ جیسے والدیں نراز ہو ساس و سر نراز ہو کسی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے پر وظیفہ کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہے اور بہت پیارا وظیفہ ہے انشاءاللہ بوری کوشش کی جائے آپ کی مدد بھی کی جائے اور آپ کے وظیفے میں آپ کی ہیلپ بھی کی جائے لیکن اجازت ضرور لیا کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے صرف 786 مرتبہ پڑھنا کتنے دن ہیں تین دن پڑھنا ہے پڑھنا کس وقت ہے اتوار والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بھد والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جمعے والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جمعے رات والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیر والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیار دن ہیں تو ان میں بڑھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اگر عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو یقین مانے ستر ہزار فرشتے اس عورت پر لانت فرماتے ہیں اپنے شوہروں کی عزت کریں اور اپنے شوہر کی جو ہے محبت کو خود اپنے ہاتھ سے پہلے گواہ لیں اور پھر اس کو ڈھونتے پھریں یہ کہاں کا انصاف ہے اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت اپنے خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ